موسیقی دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم جیسے کہ آپ نے کوئک بکس میں سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ کوئک بکس استعمال کرنا اس وقت اور آسان ہو جاتا ہے جب اس کا آپ انوائرمنٹ اپنے لیے سٹ کر لیں اسی طرح جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ اپنا انوائرمنٹ سٹ کرتے جائیں all you need to do is you need to set up the environment for your customer center later on for your vendor center and whatever centers or parts of information that you are going to use please set them up and set up the environment before you start using your quickbooks now coming to our customer center customer center میں جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم customer کے بارے میں information رکھتے ہیں ہم پہلے sections میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ہم customer enter کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم multiple customer بھی enter کر سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ کسی company میں کام کر رہے ہوں گے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون کون سی information کون کون سا data آپ ہر وقت دیکھنا چاہتے ہیں اور critical ہے آپ کے کام کے لئے یہ سب چیزیں مدنظر رکھتے ہوئے you can customize the customer center and the information which is displayed in the list as well as the customer pane ہوتا کیا ہے جب بھی آپ جائیں گے تو آپ کو وہی information نظر آئے گی جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوسری information بھی آپ جب بھی چاہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن customize کرنے کا فائدہ یہ ہی ہے کہ all information that you need is always available to you whenever you come over to the customer center now let's see how to customize our customer center customer center جب بھی آپ customize کرنے کی عبدت آ کریں اس سے پہلے آپ یہ ایک چیز نوٹ کر لیں اور یاد رکھیں کہ ہمیں وہ information بار بار چیک کرنی ہے اور دیکھنی ہے جس کی سب سے زیادہ relevance ہے ہماری company کے ساتھ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے جب بھی آپ customer center پہ آئیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا یہاں سے بھی آ سکتے ہیں منیو سے بھی آ سکتے ہیں اور اپنے drop down سے بھی آ سکتے ہیں اب آپ کے سکرین پہ جب بھی آپ customer center آئیں گے اس سکرین کے دو پارٹس ہیں ایک customer and job list اور ایک اس selected customer کی information pane یہ دیکھتے کے ساتھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ سکرین تقریباً وہی ہے جو window explorer میں ہم کو نظر آتی ہے جو بھی ہم file select کرتے ہیں information pane میں وہ file کی ایک image ہمیں دکھاتا ہے اسی طرح سے اس میں ہم جو بھی customer select کریں گے اس کی information اس کی information pane میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی اس section میں ہم ان دونوں pains کو اپنے لحاظ سے customize کریں گے customize کرنے کا جیسے میں نے آپ پہلی بھی کہا reason یہی ہے کہ ہم اس میں وہ information دیکھنا چاہتے ہیں جو پہلی نظر میں ہمیں صحیح لگے اس کے لئے آپ اپنا cursor پہلے job اور customer list پہ لائیں اور کہیں بھی click کریں جیسے ہی آپ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک menu item آئے گا جس کے نام آئے گا customize columns اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام columns جو available ہیں وہ آپ کو ایک طرف نظر آ رہے ہیں اور جو اس وقت پہلے سے active ہیں وہ ایک طرف نظر آ رہے ہیں اس case میں ہم اپنی list میں جو column add کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام ہے account number جیسے ہم نے اسے add کیا account number ہمارے پاس نیچے نظر آنے لگا لیکن ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ والا column اوپر name کے ساتھ نظر آئے اس کا طریقہ بڑا آسان ہے all you have to do is click on move up and this will move up to the position that you desire جیسی account number ادھر آیا you can click ok اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری list میں name, account number, balance, attach نظر آ رہے ہیں یہ وہ تمام columns ہیں جو ہم نے select کی ہیں اسی طرح اگر ہم کوئی column یہاں سے ہٹانا چاہیں تو آپ واپس customize columns میں جائیں اور اس وقت ہم attach ہٹا رہے ہیں all you have to do is remove what we want to add is your phone number add now your phone number is available your customer phone number is available on your list pane جیسی ہم نے آپ کا telephone number add کیا تو جن جن ہمارے customers کے phone number ہیں وہ سارے آپ کو main screen پہ visible ہو گئے so in effect آپ جتنے بھی active اپنے customers کی information اپنے main list میں دیکھنا چاہیں آپ بہت سانی right click سے customize columns کے ثروہ کر سکتے ہیں اسی طرح جب بھی آپ کسی customer کو select کریں گے تو اس کی information آپ کو right hand side پہ نظر آنی شروع ہو جائے گی company name telephone number اور باقی اسی طرح آپ کے پاس نیچے کی طرف یہ تمام headings آنے شروع ہو جائیں گی جو اس سے related ہیں all you need to do is once again bottom پہ آپ click کریں right click customize column you can add any column that you wish to ہم اس وقت جو چیز یہاں add کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہیں اس کی terms and due date ہماری تمام information آپ کے pain میں نظر آنے لگی type numbers date account amount terms and due date اسی طرح جو چیز آپ یہاں سے remove کرنا چاہیں all you have to do is simply select that field and remove it click ok اور وہ چیز وہاں سے غائب ہو جائے گی ہمارے پاس اس وقت customized customer pain نظر آ رہا ہے اور اسی طرح سے customize customer and jobless نظر آ رہی ہے اس کو جب بھی آپ نے کوئی system استعمال کرنا ہے اپنے لحاظ سے company کے لحاظ سے customize ضرور کریں یہ وہ information ہے جو آپ کو اور آپ کے colleagues کو بار بار دیکھنی ہوتی ہے اور اس سے ہم سب سے زیادہ فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ بار بار ہمیں کسی menu کے اور جگہ جا کے یہ چیز یا information search نہیں کرنا پڑتی to sum up all you need to do is whenever you are using customer center or customers you need to customize your customer center according to your needs you can add remove columns in the customer list as well as the customer pain اور یہ آپ صرف اپنی مرضی سے نہیں اپنی کمپنی کی سہولت دیکھتے بے کریں گے thank you so much